جی اسلام علیکم والیکم السلام جی میں مناب بات کر رہا ہوں انڈیا سے جی جناب حکم کیجئے ویلکم تو دی شو جی میرا مکتی صاحب سے یہ سوال ہے جیسے ابھی کورونا وائرس فائل رہا ہے کہ اس میں جنوں کو بھی اس کا اثر پڑتا ہے ان کے اوپر یا پھر صرف انسانوں کے اوپر ہی اس کا اثر ہوتا ہے یہ میرا سوال تھا بہت شکریہ جناب تینکیو سو ماج خوزی صاحب یہ جو وائرس اور بیماریاں اور یہ جو علم العبدان کے جس سے آپ نے ذکر کیا یہ جو بدنی بیماریاں اور تکلیفیں ہیں یہ صرف انسانوں کے لیے ہوتی ہیں یا جنوں کے لیے بھی ہوتے ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا تو ماشاءاللہ انڈیا سے آپ بات کر رہے ہیں بلکل جس طرح انسان افیکٹ ہوتے ہیں بیماریوں سے اور انسان اوپر اٹیک ہوتے ہیں اسی طریقے سے جنات بھی افیکٹ ہوتے ہیں لہذا جنات کو افیکٹ کرنے والی جو بیماریوں ہوتی ہیں وہ ان کے محل و معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں لہذا جنات کی تخلیقی ساخت اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جسے اعتبار سے رکھی ہے تو بیماریاں بھی ان کے اوپر افیکٹ اسی اعتبار سے کرتی ہیں لہذا کورونا وائرس ہے مثلا کورونا وائرس جیسے انسانوں کا افیکٹ کر رہا ہے تو وہ اسی طریقے جنات چونکہ وہ ایک مکلف مخلوف ہے مکلف یا مخلوق ہے اور مکلف جو بھی مخلوق ہوگی اللہ تعالیٰ کی وہ جو حقیقت ہے لیوزیقوں باز اللہ ذیعاملو کہ بعض گناہوں کی سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ چکھاتے ہیں تو جیسے انسانوں کو چکھاتے ہیں ایسے جنات کو بھی چکھائی جاتی ہے تمام وہ احوال جو انسانوں پر تاری ہوتے ہیں وہ جنات پر بھی تاری ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ان کی جو تخلیق ساخت ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کا حملہ ان کے اوپر کرواتے ہیں بہت شکریہ مفتی صاحب